دل میں اگر کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے ایسا ہی یہ کرشمہ بلاسپور اور سولنجلہ کی سیما پر کینچی موڑ کے رہنے والے جگت رام تھاکر نے کر کے دکھایا ہے سورگی گوپال رام کے اس خنار بیٹے نے ایسا کرشمہ کیا ہے جس سے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے اور سوچنے پر مجبور ہے کہ ایک ویکتی اتنا کام کیسے کر سکتا ہے دیکھتے ہیں یہ ویشیش رپورٹ دل میں اگر کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے ایسا ہی ایک کرشمہ بلاسپور اور سولنجلہ کی سیما پر کینچی موڑ اسلو کے رہنے والے جگت رام تھاکر نے کر دکھایا ہے سورگی گوپال رام کے اس خنار بیٹے نے ایسا کرشمہ کیا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں بے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک ویکتی اتنے کام کیسے کر لیتا ہے ہم بات کر رہے ہیں کہنچی موڑ اسلو میں سورگی گوپال رام کے گھرات کی جسے اب ان کے پتر جگت رام تھاکر چلا رہی ہے اس پستینی دروہر کو جیبیت رکھنے کے لیے جگت رام میں گھرات کے ساتھ دھان کی مصین بھی لگائی ہے اہم بات یہ ہے کہ بے بھی پانی سے ہی چلتی ہے دن رات مہنت کر کے جگت رام تھاکر گھرات سپیشل کے نام سے گھرات کا پوسٹک آٹا نہ کیول سولنجلہ بلاسپور کے دو تراز کے کشتروں تک پہنچا رہے ہیں بلکہ اسی گھرات سے بجلیوی پیدا کر رہے ہیں جگت رام تھاکر نے روڑکی کے ایک سنسطان سے ٹریننگ لینے شروع کی تھی لیکن 1990 میں پیتا کی موت کے بعد پریبار میں پالن پوشن کی ذمہ داری انہی کے کندوں پر آگئی انہوں نے گھرات کے کام کو آگے بڑھایا اور ساتھ ہی آئے میں بڑھتری کے لیے دھان کی مشین بھی لگائی 2006 میں انہوں نے گھرات سے بجلی کے اتپادن کی یوزنہ بنائی ایک سنسطان سے شلا مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ستر پر دس کلو بارک شمتہ کا پاور پروزیکٹ ستھاپیت کرتے ہوئے نیا مقام حاصل کیا گھرات سے پیدا کی جارہی بجلی کو میں اپنے گھر میں ہی پریوک کر رہے ہیں اسی کاروبار کے بل پر انہوں نے اپنی چار بیٹیوں کی شادی کی ان کی پتنی اور بیٹا اسی کام میں ان کا پورا سہیوک دے رہے ہیں خاص کر جمع دو کی پڑھائی بیٹا کر چکا ہے ان کا بیٹا مسجد تھاکر اس میں بھی کافی روچی لے رہا ہے تاکہ اس پروزیکٹ کو اور آگے بڑھایا جا سکے جیلا بلاسپ اور سولن کی سیما پر ایک ایسا کرشمہ کر دکھایا ہے جگترام تھاکر میں انہوں نے دس میگا وارٹ کا ایک پرجیکٹ بیجلی پرجیکٹ پیار کیا ہوا ہے کلو وارٹ کا پرجیکٹ انہوں نے ایک پیار کیا ہوا ہے جیسے ہی بیجلی اگر یہاں پر جاتی ہے تو انہوں نے اپنے گھر کے لیے بیجلی کا ایک سادھن بنا کر رکھا ہوا ہے جگترام جی نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایک پرجیکٹ کیلی ایک ٹریننگ کی تھی اور اس ٹریننگ کو لے کر انہوں کے من میں ایسا بیچار آیا تو انہوں نے دو ہزار چھے میں اس پرجیکٹ کو تیار کیا ہمارے ساتھ جگترام جی ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں اس بارے میں جانتے ہیں کہ اس پرجیکٹ کو انہوں نے کس طریقے سے تیار کیا اور اس پرجیکٹ کو کیسے چلا رہے ہیں جگترام جی آپ کا پہلے تو جانتہ ٹی وی میں سواغت ہے جانتہ کے لیے آپ بتائیں کیس طرح کا پرجیکٹ آپ نے تیار کیا اور کیسے آپ نے تیار کیا یہ ہمارے جو ہے ہی موجہ کی سکیم کی اس کے تحت انہوں نے انہوں نے ہمارے گھراتوں سے بھی تیار کرنے کے لیے وہ چاہت کیا پھر ہم نے انہوں نے اس کے لیے انہوں نے ہی مرجہ کے لیے اس کے لیے ہمارے کو عویدن کرنے کے لیے کہا تو ہم نے ہی مرجہ سے اس کے بارے میں سنپرک کیا تو ان کے سائنٹسٹ ہمارے یہیں سے سپلاجی ہے انہوں نے ہمارے کو اس بارے میں پریریف کیا اور یہ سمان دیجا لیکن جب میں نے دیکھا کہ ان کا جو آنی کا ڈایا ہے وہ 8 ہنچ ہے 8 ہنچ کو ہمارے اس میں پوریخڑنے بھی نہیں ہے تو انہوں نے میرے کو یہ دیا پہلے یہاں پہ آٹا چکی گھرات اور دھان کی نسیم تھے تو اس کو اپھار دو اور آپ بیجلی ہی تیار کریں تو میں نے گولا بیجلی تیار کرتے کہ مجھے کیا فائدہ ہونا اس لیے میرا تو روزی روٹی ہی چلے جانے انہوں نے میرے کو چھے مہینے اپنے کا وقت دیا اس کے پرچات میرے مہین میں ایسے ہی آئی کہ میں اس میں ہی کچھ نیا کر کے دکھاؤں تو میں نے اس ہی نہیں سافت جوڑ کر اپنے پروڈیکٹ میں اور ان کا الٹی میٹر لگا کے پونے دو انچ سے بیجلی تیار کر دی جیسے ہی میں نے دس کلو وات دس کلو وات بیجلی تیار کر دی تو میں نے ان انجلی رنگ کو سمپر کیا بیجلی تیار کر دی تو انہوں نے میرے کو کیا کہ آپ ٹھیک ہے آپ بیجلی تیار کر دی تب سے یہ پہلے یہاں پر دھان کی مسین ہوتی تھی اس میں میں اس کو اپگریڈ کیا ہے تاکہ اس میں میرے آٹاوی تیسائی ہوتی ہے دھان بھی اور جیسے گیوں کی تیرسنگ بھی ہم کرتے ہیں میں نے اس کو لاس کلو پہ کر دیا ہماری پیکنگ بھی جاتی ہے پانچ کلو دس کلو چالیس کلو کی تو اس میں دس کلو بیجلی تیار ہو رہی ہے ہمارے کو بیجلی کی کوئی کمی نہیں ہے جب بھی ہمارے بیجلی جاتی ہے تو اس سے ہم بیڈن سیٹ اور گھر کی پوری لائک پریج ٹیلی اس میں سب چلتے ہیں